اسلام علیکم اتیولا جان ایم جے ٹی وی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کی طرف سے سپریم جوڈیشن کانسل کو لکھے گئے خط کی گونج اور اس کا رد عمل ابھی بھی سنائی دے رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ معاملہ اب عید کے بعد تک موخت کر دیا تھا ساتھ رکنی ججوں کے بینچ جو ہے جس کی سربراہی چیف جسید کا رفاہی عیسہ کر رہے ہیں انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان چھے ججوں کے خط کا جس کے اندر بڑی ہی تشویشناک قسم کے دعوے بھی کیے گئے تھے الزمات بھی لگائے گئے تھے ان کے شافات بھی کیے گئے تھے اور خط کا مختصر خلاصہ یہ تھا کہ خفیہ دارے خاص طور پر آئی ایسہ کر نام لے کر کہا گیا کہ وہ ججوں کے رشتہ داروں کو گرغمال بنا کے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور پھر ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج کے گھر سے ٹی وی کیمراز برامر ہوئے ان کے اہلے خانہ کی ویڈیو فلمیں جو ہیں خفیہ طور پر ریکارڈ کر کے کہیں ٹرانسپنٹ دی جاتی رہی اسی طرح ایک ڈسٹرک کورٹ کے جج کے گھر کریکر کا حملہ ہوا جب اس نے شکایت کی تو اس جج کو ہی ٹرانسپر کر دیا گیا اور پھر یہ بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو پچھلے سال دوزار تئیس میں مئی کے مہینے میں باقاعدہ دو خطوط لکھے گئے ان کو بتایا گیا کہ یہ کیا حالات ہیں مگر چیف جسٹس آمر فاروق نے بھی کچھ نہیں کیا اور پھر یہ انکشاف بھی تھا کہ مئی دوزار تئیس میں اس وقت کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے بھی ان چھے ججوں کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اس وقت کے جسی نے پیونی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی اور ان کو تمام ان واقعات کا ذکر کیا گیا مگر چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے بھی کچھ نہ کیا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی بظاہر چیف جسٹس بننے کے بعد بھی اس حوالے سے کچھ نہ کیا تو اب اس خط کا ایک بڑا رد عمل دیکھنے کو یہ آیا ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مطیولہ جان ایم جی ٹی بی کے خاص مہمان ایڈوکیٹ وکاس ملک جو وکلا کی جو ایک سیاست ہے اس میں بھی بڑے متحرک ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری بھی رہے ہیں ملک صاحب آپ اور اس کے علاوہ بھی بڑے پیش پیش ہیں مختلف معاملات میں انہوں نے ایک شکایت دکھ کرائی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جسٹس موسن اختر کیانی کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں اور اس میں بنیادی طور پہ ایڈوکیٹ وکاس ملک کا یہ دعویٰ ہے کہ مبینہ طور پہ جسٹس موسن اختر کیانی جو ہیں وہ ججوں کے ثابتہ اخلاق جو ہیں اس کے سنگین خلاف ورزی کے متقب ہوئے ہیں اور بڑے ہی ایک ٹیکنیکی اعتبار سے سنگین قسم کے الزامات ہیں جو جسٹس موسن اختر کیانی پہ اس شکایت میں لگائے گئے ہیں یہ وہ شکایت ہے جو کوئی بھی شہری جو ہیں کسی بھی جج کے خلاف دائر کر سکتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے جب عام شہری کوئی کمپلینٹ کرتا ہے اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بیسی کمپلینٹ ہے جیسے کی ایک شہری کی طرف سے اور میاں دعود ایڈوکیٹ کی طرف سے اور پھر بار کاؤنسلوں کی طرف سے بھی جمع کرائی تھی جس کے نتیجے میں جسٹس مرزائر علی اکپن نکمی جو ہیں ان کو عہدہ سے برطرف کیا گیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے تو عام شہری کی شکایت ہے یہ کوئی صدارتی ریفرنس نہیں ہے اور شکایت کی باری تو کب آئے گی مگر یہ شکایت جو جاری ہوئی ہے یہ پبلک بھی ہے یہ کمپلینٹ پبلک کے ڈومین میں بھی ہے تو ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ وکاس ملک سے ایڈوکیٹ وکاس ملک سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو چھے ججوں کا خط ہے کیا آپ کی شکایت یہ اس کا ردی عمل ہے کسی کے کہنے پہ آپ نے یہ شکایت دائر کیا آپ کو اچانک کیسے خیال آ گیا یہ جسٹس موسن اختر قیانی جو ہیں انہیں نے بڑی خلاف ورچیا کی ہیں ذاتہ اخلاق کی بسم اللہ الرحمن یہ جو سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے نا کہ کسی کے کہنے پہ اور یہ اب کیوں ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے دیکھیں یہ جو جو معاملات ہیں یہ بتطریج آگے جا رہے ہوتے ہیں یہ کوئی ایک یا دو دن میں ڈویلپمنٹ نہیں ہوتی ہے جاج صاحب کی ایلیویشن کے بعد سے لے کے بے شمار کمپلینٹ فائل ہو چکے ہیں جو کہ جاج صاحب کسی نہ کسی طریقے سے اوور پاور پر کر کے وہ بدراؤ کرواتے رہے ہیں پہلے بھی ابھی بھی میرے سے سیریس نیچر کی کمپلینٹیں میری تو یہ بھی آپ پر ایک الزام لگا رہے ہیں یہ تو ایک الہذا مسکنڈکٹر آپ مجھے تھوڑ سکتے ہیں لیکن ان کمپلینٹ کے بدراؤ کرانے کا آپ نے آپ پر گزار کی ہے آپ نے تکتے ہیں کہ بدراؤ کروائی گئی یہ بھی مسکنڈکٹر نا میں نے کہا جی وہ جو بدراؤ کرائے گئی ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ سنا جائے میری صدا اس کا جائے تو بدراؤ ہوگی ہیں تو سنا کیا سے جائے گئے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ داخت افترگیوں کو اس کو دوارہ رحمت کیا جائے مسل کو بدراؤ ہوئی ہے جی کمپلینٹ پہلے بدراؤ ہو چکے جس نے بدراؤ کی ہے اس نے کہا ہے کہ جاج صاحب کے دباؤ پر کیا آپ نے اپنی طرف سے الزام لگایا ہے سر ایک تو وہ فیکٹ ہے کہ وہ بدراؤ ہو چکے میں تو یہ نہیں بات کر رہا مللہ ہے آپ تو یہ تصفر کر رہے ہیں کہ دباؤ میں بدراؤ ہو چکے میں تو صفر نہیں کر رہے ہیں کچھ ثبوت ہے آپ کے پاس میں تو دیکھیں ایک چیز میرے فائد کی ایک چیز ملتے کی انجال تک نہیں ہو چکے اس کا مللہ ہے دباؤ میں واپرس ہوگی سر یہ تو بہتر پہ ہوتی جار یہ بھی دو پڑی مئی ہے چلیں آگے چلیں آپ کا پہلا الزام کیا ہے میرا پہلا الزام میرا الزام کچھ بھی نہیں ہے میرا الزام یہ ہے کہ میرے پاس certain proofs ہیں ان کے misconduct کے میں نے ان کو مجتمع کر کے اکٹھا کر کے انڈیکس لگا کے یہ بتایا ہے کہ جج صاحب کے ایک چیمبر فیلو صاحب جو ہے وہ بے نظیر بھوٹر شہید کے پروسیکیوٹر زرفکار علی شہید کے کیس میں انوال تھے ان سے انہیں فائلے کھینچی ان کو انہوں نے بے نظیر بھوٹر کی تریڈ تھی اور اس نے ایف آئی آر لوج کروا دی چوگری زرفکار پروسیکیوٹر کے جو بے نظیر بھوٹر کے کیس کی پروسیکیوٹر کر رہا ہے تو انہوں نے وہ جو بات میں شہید کر دیئے گئے انہوں نے اپنی زندگی میں ان کے چیمبر فیلو کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹ پائے اس میں کیا الزام تھا اس کی ایف آئی آر اس کے پر یہ الزام تھا کہ ان کا چیمبر بے نظیر بھوٹر کے اس سے قریب یہ ایف آئی آر میں تو واقع تھا انہوں نے ان کی جو تھا وہ چھوڑی گیا چاکو کی لوگ پہ اس کے ان سے فائلیں کھینچتے ہیں بے نظیر بھوٹو کی ایمپورٹنٹ اور ان کو مرڈر کی تریڈ کی خطر کی دنگی دیو اب اس کی ایف آئی آر اگر ایف آئی آر فیلو نے یہ کیا بھی تھا ہے فی آر کٹ بھی گئی تو اس سے جسٹس موسن کیا نہیں کا کیا تعلق جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس کا یہ تعلق یہ تھا کہ کچھ عرصے بعد کسی با جائج بھی بنا دیا گیا اس کی آؤٹ آف ٹن پروپوشن اس سے جسٹس موسن کیا نہیں کیا کرتے تھے وہ خود وقیر نہیں تھے وہ خود وقیر تھے تو انہوں نے کیسے جائج بنا دیا لیکن وہ پریزیڈنٹ بھی ایلیویٹ ہوکے تھے ایس سو سٹرانگ پریزیڈنٹ کس چیز کے پریزیڈنٹ بار اسو سیشن آئی کل پار اسو سیشن اچھا تو یہ پریزیڈنٹ آئی کل پارج جائج لگواتے ہیں سر اب ایک چمبر سے سات یا آٹھ جائج لگے ہوئے ہیں اور باقی پوری خلقت ایسی بھول ہوئے ہیں سارا الزام جسٹس موسن کیا نہیں سارے جائج لگوائیں سارے جائج لگوائیں آپ دیکھیں نا آپ صرف اس تک نہ رہنا آپ ذرا چلیں آگے چلیں پھر کیا ہوا اس ملزم کا کیا ہوا آپ مزارج چلیں آپ ایف آئی آئر کے کانٹنٹس کے اس کی روشنی میں دیکھیں اس میں ایف آئر میں جس سے موسن کیا نیا نام ہے ان کے پارٹنر سینئر پارٹنر چودری عزیز صاحب کا نام ہے اچھا ان کا نام نہیں ہے یہ ایک اولاہ اسوسیٹ ایک چیمبر کا نام ہے جس میں دو پارٹنر ہیں ایک موسن اختر صاحب ہے اچھا پیر ہوا کیا ہے اس میں ہوا کیا ہے اس کے بعد جو ایف آئی آئر کے بعد رسٹ کیا گیا رہنا مجیز رحیم صاحب کو یہ جو جنہوں نے مبینہ طور پر ریکارڈ چھننے کی کوشش کی چھوڑی دکھا گیا خاطرانہ حملہ کیا چودری ضرفکار پر چودری ضرفکار پر اس کے بعد چودری ضرفکار کا ایک سال کے بعد مرد رہو گیا ٹھیک ہے جب ان کا مرد ہوا تو جب ان کو کولی لگی تو ان کا جو محافظ تھا گنمن تھا اس نے قاتل کو دوبارہ گولی ماری ان کی ڈیفیس میں اس کو زخمی حارت ملے کے سینٹس بھاگ گئے اس کی ڈیڈ باڈی کچھ عرصے کے بعد ان کے دوسرے چیمبر فیلو کے گھر کے کمپاؤنٹ سے برامہ بھی یعنی یہ چیمبر فیلو ہونا تو بہت بڑا کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں چیمبر فیلو چیمبر فیلو اس میں جسٹر موسن اختر کیانی کے خلاف کوئی اف آئی آر کٹی کوئی پرچہ کٹا کوئی ان کا نام اف آئی آر میں ہے تو اس چیمبر فیلو کے گھر سے چلیں ان کی ڈیڈ باڈی برامت ہوگی اس حملہ آور کی جو کہ مر گیا تھا تو پھر آگے کیا ہوا کیا یہ ہی ایک انہی کے ساتھ کوئنسیڈنٹ ہونا ہے کہ چیمبر فیلو ہونا گھرا نہیں ہے کہ یہ اپنے جونئر سے یا قرائے کے خونڈوں سے یا قاتلوں سے جو کام مرشی کرواتے رہے ہیں مطلب اگر آپ کی انفیننس میں ایک ہے اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے کہ میرے پہ کاتلانہ حملہ ہوا اور یہ فلانے چیمبر سے تعلق رکھتا ہے یہ صاحب اس کا بیان ریکارڈ پہ ہے محسن کیانی کا نام لیا انہاں نے سر چھوڑی عزیز کا نام لیا چھوڑی عزیز کا نام لیا چھلیں آگے چھلیں اب یہ بتائیں پھر کیا ہوا اس F.I.R کا کیا ہوا وہ لاش برامت ہوئی تو پھر کیا ہوا لاش برامت ہوئی اس کے بعد کیس لگے اس کے قویٹا لوگ کی نیچے سے جن کے قصر آج پرامت ہوتی چھوڑی عزیز صاحب کے خلاف کیس بنا F.I.R کٹی چھوڑی عزیز چھوڑی عزیز صوری نہیں ان کا تو کچھ بھی نہیں جب ان کا نام ہی نہیں ہے اور آپ کہا رہے ان کا نام لیا گیا چھوڑی عزیز سے نا جو پارٹنر سے جو سر محسن فنیر اس نے نام ہے کہ نہیں ان کے پارٹنر کا چھوڑی عزیز کا جی تو پھر کیوں نہیں ایکشن ہوا ان کے اخلاق سر یہ تو سٹیٹ نے ایکشن لے نا یہ تمہیں آپ سے گروہ رہا ہوں میں تو یہ چیزیں لے کے آیا آپ ہوں میں فاظت سے نہیں ہوں اس سٹیٹ اس سکھ بچا رہی تھی ان ملزمان کو اس سکھ کی سٹیٹ یہ کون سے سال کی بات ہے تیرہ جودہ کی ساتھ جی تیرہ جودہ اور اس سکھ ریاست جو ہے ان بڑے مجرموں کو بچا رہی تھی آپ یہ اعظام لگا رہے ہیں سر یہ دیکھے نا یہ جس کے کندے بھی بیٹھ کے بھی آئے ہیں رہاست کے آئے ہیں یا انٹی سٹیٹ یا امریکن لابی کے آئے ہیں کسی لابی سے تعلق رکھ رہے ہیں نا یہ لوگ چلیں چھوڑی عزیز علفقار کے کیس کی ایف ای ای آر ہوگی اب ملزمان جی ملزمان جی ملزمان جی ملزمان جی ملزمان جی ملزمان جب کو پتا تھا کہ دونوں ملزمان کا بھائی ان کا اسوسیئیٹ ہے وہ بھی سیور جج بنا انہی کے چیمبر سے تھا جواد عدل ان کا نام ہے دونوں بھائی حماد عدل اور ناد عدل ان کے سکے بھائی تھے نوئنگلی انہوں نے ان کو جب یہ سارے علم میں تھا تو انہوں نے ان کو ان کی اپیل سننی نہیں چاہیے تھی اچھا یہ ہائی کوڈ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جسر محسن کہانی نے جواد عدل جو ہے جواد عدل کی جواد عدل کے بھائیوں کی اپیل نے سنی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسر محسن کہانی کو اپنے چیمبر فیلو کے رشتہ داروں کے کیس نہیں سننے چاہیے تھے تو وہ جسر محسن کہانی اکیلے جاجتے بینچ پہ یا کوئی اور جاج بھی تھا بینچ پہ سر کو سینئر جاج بھو تھے ان کے ساتھ ایک کیس میں سامن رفت کی اور دوسرے کیس میں تو آپ جسر سامن رفت پہ بھی شک کر رہے ہیں کہ انہوں نے دونوں نے غلط فیصل میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں تو اپنے ریفنس میں لکھ رہا ہوں کہ یہ سارے جنہوں نے چھے کے چھے سائن کیا ہیں محسن اختر صاحب کے ساتھ جن کے انپلس میں ہیں انہوں نے سائن تب ہی کیا ہیں کہ انہوں نے ایک گروہ بندی کر لیے اور یہ انہوں نے ایک سٹینس لے لیا ہے اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کوئی خفیہ ریکارڈنگ کے یہ کٹھے بیٹھے گروہ بندی کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ الزام لگا دیا گروہ بندی کر رہے ہیں بات سنیں وہ کہتے ہیں وہ پانی تو ہمیشہ نیچے کی طرف ہی جاتا ہے اب ایک خط ہے اس کے اوپر اکٹے بیٹھ کے چھے سائن کر کے بجھوا رہے ہیں اس کے اوپر میں کون سا آپ کی ثبوت بیش کر رہا ہوں اچھا آپ کو انصال غصہ خط کا ہی ہے نہیں نہیں مجھے خط کا غصہ نہیں ہے مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ آپ کے جب ریفرنسز رائپ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے اوپر سیریس ہینیس کی ایلیگیشن ہے آپ کے اوپر بات ہی ٹائم لگے گا تو کون سا ریفرنس رائپ ہو گیا تھا کوئی نوٹس جاری ہوئے تھے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب ریفرنس آ جاتا آپ کو تو رائپ ہو جاتا ہے رائپ نہیں ہو جاتا آپ دیکھیں ٹیکنیکل ہی الفاظ کے اندر کہتے ہیں کوئی ایک ریفرنسز رائپ ہو گیا چلے فائل ہوئے میں ٹھیک ہے فائل ہوئے میں رائپ اس کے جواب میں انہوں نے خط لکھ دیا آپ کہیں مجھے تو بڑی مجبوری ہے مجھے تو ایجنسیا یہ کہتے رہی ہے تو آپ اتنا عرصہ کیا کرتے رہے آپ کے فیصلے کیسے ہوتے رہے ہیں سات سال پہ چیتنے عرصے پہ چیتنے عرصے پہ اور آپ یہ کیا آپ نے یہ دیچھے جو اپنے ایک صاحب ہیں وہ قتل ہوتے ہیں ان میں آپ کا اسوسیئیٹ پیش ہوتا ہے آپ خود ہی جاج ہیں آپ خود ہی اس کے متعی ہیں آپ سب کچھ خود ہی ہیں محصر بھی خود ہیں اور فیصلی بھی خود ہی کر رہے ہیں جو اسوسیئیٹ کے جس چیمبر میں جسر محصر رہے ہیں تو اس کیسے میں جو ایکوٹل ہوا ان کے بھائیوں کا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل آئی یا پروسیکیوشن ہی کیوں کچھ میرے پاس اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پارٹی تو نہیں ہوں سپریم کورٹ نے بھی ان کو چھوڑ دیا سپریم کورٹ کے جاج بھی ملے ہوئے جنہوں نے چھوڑا ان کو جب ایویڈنس نہیں ہوگا تو چھوڑا ہوگا اس میں اسوسیئیٹ یا میری گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کی جو لاشیے ایک جو کاتل ہے ان کی لاش اس کے کپاؤں سے برامت ہو ان کے گھر کے ہاتے سے اب اگر آپ نہیں مانتے ان کا لکھا ہوا تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا اس میں چلے ہوگیا یہ ہم ہر چیز کو جو wipe off کرتے چاہے سوائی کرتے چاہے سپریم کورٹ میں سے ہوا اپیل ہوتی ہے میں نے گزارش یہ کی میں تو اس آرٹر سے گریفت ہوں آپ نے نہیں پتا کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا سار آپ گزارش نہیں میں اس میں پارٹی تو نہیں ہوں میری گریمیس یہ ہے کہ بھی مسکندک کے ریفرنس بنتا ہے مسکندک یہ ہے جب کوڑ آف کنڈاکٹ میں ڈیفائن کر دیا ہے کہ آپ کے کے ترکنز اور آپ کے قریبی اور آپ کے چیمبر فیلوز وہ پیش چیمبر فیلو کا لفظ ہو کہیں نہیں لکھتا سر اس میں جو آپ کے قریبی اسوسیٹ ہے وہ اس میں آ جاتا ہے اچھا پریکٹس تو یہ ہی ہے کہ اسوسیٹ کے جو کیسز ہیں وہ نہیں سنے جاتے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر سن لیے تو اس وقت اعتراض کیوں نہیں اٹھایا گیا اور آپ اس وقت ہاں تھے اور آپ کو نہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب اچانک آپ کو یاد آگیا یہ ریکارڈ کس کے آپ کو دیا ہے یہ ریکارڈ سر سارا اسلامباد لیکن ابھی کیسے آپ کو خیال آگیا ابھی مجھے خیال نہیں آیا ابھی تو میں میں تو مجھے تو کچھ ریکارڈ آبیلیبل نہیں تھا خاص تو پر اف آئی آر آبیلیبل نہیں تھی ان کے جو کار شہید کی جو ایر وائکین ان سے رابطہ نہیں ہو رہا جب انہوں نے الیکیشن زیادہ لگائے ہیں اور اپنے ریفرنسی سے اپنے ریفرنسی سے یہ اٹھانے کے لئے انہوں نے ایک سٹینس دے لیا کہ میں ایک ہیرو بن جاؤں ایک پبلک ایک سینٹیمنٹ ایک پپولر سینٹیمنٹ ایک پپولر سینٹیمنٹ سینٹیمنٹ پپولر ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک پی ٹی آئی کا جماعت کا انٹی سٹیٹ کے نو مئی کے وائلے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایجنسیس کے ویکٹم ہیں آپ ان کی آر میں آپ نے یہ ایک نیا لیٹر لکھ کیا اور آپ آپ جو دیکھیں سرے میں جانتے ہیں آپ جو سوشل میڈیا میں آرہا ہے وہ یہ آرہا ہے جی ججوں نے آرم فرسیس کے خلاف اور آئی ایس اے کے خلاف آواز بلند کر دی یہ کیسی آواز ہے کیونکہ آپ بلند ہوئی ہے یہ آواز جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ججی کرتے رہے ہیں تو تاب ان کا ضمیر نے ان کو جوڑا نہیں تھا ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک اسلامباد ہائی کورٹ کے محضر جج کے برادر نصفتی کو اگوا کیا گیا اس کو ٹارچر کیا گیا اس کو بجلی کے جھٹکے لگائے گئے یہ واقعہ جوٹ ہے اگلت ہے آپ نے کوئی تحقیق کی اس بارے میں یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں اچھا آپ نے ایزا گوسپل ٹرپ جج صاحب کی بات ہی مان لی جیسے میری نہیں مان رہے کیا جج صاحب کی بنوئی نے جن کے ساتھ یہ بکوا پیش ہوا ہے کیا انہوں نے ایسا رپورٹ کیا ہے کیسی ایسی ایجشنٹ ہے کوئی ای آر لوج کروایا یہ درخواست دیا انہوں نے کوئی ایسی ہے تو شاید میڈیا میں 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 نے تو نہیں پڑھی اس کے حوالے سے جج صاحب کا بھی یہ ایلیگیشن ہوئے کہ جی میرے جی یہ ہو گیا وہ اگر ہو گیا تو اس درخواست جج صاحب نے تو سب کچھ نکال لیا لیکن اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایلیگیشن ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے صحیح جج صاحب جھوٹ بھی بول سکتے ہیں چھے ہیں آئی کورڈ کے ججز سٹنگ ججز وہ جھوٹے ہیں اور آئیک وکیل جو ہے ایڈوکیٹ وکیس ملک ہو سچ ہے جس پہ لوگ یقین کریں میرے پہ تو یقین نہ کریں لیکن جو ان کے ہاتھ کا لکھا ہوئی اس کے اپر ضرور یقین کریں ایک پروسس ہے آپ کہہ رہے ہیں ان واقعات کیا آپ کو نہیں بتایا جج صاحب کے برادر انسپری کو اکواہ نہیں کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سر اقواہ کیا ہے کوئی افیار ہے اپنے رپورٹ کیا ایسا واقعہ کسی نے کیا ہوئے جج صاحبی نے رپورٹ میری نظر سے تو ایسا کوئی واقعہ نہیں کتھ رہا کہ کسی صاحبی نے یہ رپورٹ کیا ہو کہ جج صاحب کے برادر انسپری کیوں ایک سال پہلے انہ نے چیف جسس آمر فاروق کو خط لکھ کے یہ اطلاع دی تھی یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ ایک سال پرانے واقعات ہیں جو چیف جسس آمر فاروق کے نالج میں تھے میں تو ان واقعات کی بات کر رہا ہوں جو جج صاحب دس سال سے کرے چلے جا رہے ہیں اور آپ ایک سال کا تو ذکر کرتے ہیں جو کنٹینیوٹی سیریز آف چین ہے اس کی طرف جانے جا رہے ہیں یہ تو وکیل اور جج آپ اس میں مل ملا گے بتا نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں مجھے یہ بتائیں اگلا انظام کیا ہے اس کے علاوہ کیا سنگین انظام ہے جو آپ نے لگا ہے نہیں میرا تو بیسک انظام ہی ایک ایف آئی آر ہے جس کے اندر ان کے جونئر نے عملہ کیا جوزی ذلوکار پہ اور وہ انٹرسٹڈ تھا بین نظیر بھوٹو شہید کیا کیس کے ساتھ جس کی فائلنس نے کھینچی اس میں مدعی جوزی ذلوکار تھے جوزی ذلوکار خود مدعی تھی اب ان کی ڈیت ہوگی تو قانون کیا دیکھیں آپ جب ان کی ڈیت ہوئی تو قانون تو یہ کہتا تھا کہ یہ جو جن جن نے حملے کیا یا جن کے پر اکیوز لوگ ہیں ان کو شاملی تفتیش کیا جاتا کسی جگہ پہ بھی جوزی ذلوکار کے کیس کے اندر جاتاک میری فارمیشن ہے راو عبد الرحیم کو کسی نے انٹروگیٹ ہی نہیں کیا باران تیرہ کی بات راو عبد الرحیم کو پروٹیکشن دے رہی تھی آپ کے مطابق ساری یہ لیابیلٹیز کیونکہ اچھا ہے بینی دل بھٹو کا آسر زرداری کا دور ہے پیپل پارٹی کی حکومت ہے راو عبد الرحیم جیسے آپ ریاستی داروں پہ انزام لگا رہے ہیں راو مجاہد رہیم جو ہے تو آپ ریاستی داروں پہ انزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایکشن کی لیا راو مجاہد رہیم کو بین نظیر کی بھٹو کی یہ بھی چالیس سال کے بعد آپ کو یاد آئے گا کہ ملک نہیں باتیں گئی تھی اگر کوئی چیز ریکارڈ کا حصہ ہے اور کوئی جرت کر کے بندہ ریکارڈ پہ لے آئے کہ ہماری اتنی جرت کیوں کہ ہم کوئی چیز آپ سب لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں یہ شاید ہم نے کی ایک کام مطلب ہے یہ کیوں اس اس میں ہم ہیں آپ اس کے چودھے ذرفکار کی بیوہ اب یہ کام کرتی رہی نہیں آپ نے ان سے ملکات کی ہیں ان سے پوچھا ہے ان کو کس پہ شک ہے مدعی تو ان کو ہونا چاہی ہے اگر محسن کیانی صاحب کے چیمبر فیلو کا کیس سنا اور چودھے ذرفکار کے فی ای آر پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا تو مدعی تو ان کے بیوہ کو ہونا چاہی ہے ان کے بچوں کو ہونا چاہی ہے مدعی سوست اور وکیل سوست یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ان کا وکیل بھی نہیں ہوں تو پھر آپ کیسے فریسٹیک اوڈر بن گئے آپ کیسے اگریف پرسن کیسے ہیں میں اگریف میں پاکستان کا شہری ہوں میں ادھر رہتے ہیں اسلام آباد میں رہتا ہوں میرے ادھر کی ممبرشپ ہے میرے سامنے لوگ یہ حالات بن رہے ہیں ایک بندہ بلکل باپیاں بن چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کے خلاق آج بھی اٹھائی جائے آپ کو پتہ ہے نا ایک صافی بھی اسی طرح عبدالوہیڈ ڈوگر نام کا ایک شخص ہے جس نے قاضی فائدسہ کے اخلاف شکایت کی تھی تو استعمال تو صافی بھی ہو جاتے ہیں وکیل بھی ہو جاتے ہیں آپ کو ابھی اس خط کے اوپر کیسے یاد آگیا کہ جیسے محسن کیانی نے یہ یہ کیا ہے مجھے یہ صرف سمجھا دیں آپ کیا کوئی سٹوپل ہے کوئی ایسا ایمبارگو ہے کہ ایک بندہ کرپشن میں انبال ہو ایک بندہ ظلم میں شامل ہو ظلم کر رہا ہو اور وقت آئے اور اس کے پر بندہ بتائے بھی نہ کسی کو متاثر فریق ہے اس کا کوئی متاثر یہ اس میں متاثر تو اس میں تو بیوہ متاثرہ نہیں ہے وہ شکایت نہیں لاسکتی تھی سپریم جڑیشہ کانسل میں متاثر ہے اس میں تو ہر چیز متاثر ہے اس میں تو آرٹیکل فور متاثر ہو رہا ہے آپ کی جو اس میں لویلٹیز وہ کس کے ساتھ ہیں آپ بینگا جج یہ کام کر سکتے ہیں آپ آپ کے پاس پاکستان کے علاوہ دو سو ہائی کورٹ کے ججز ہو رہے ہیں کیا سبھی یہ کام کر رہے ہیں کیا ان کی چیمبر اس طرح انوال ہوتے ہیں کیا آپ نے کبھی ایسے ہینیس ایس کبھی زندگی میں سنے اس وقت بینچ پہ اتراز کیوں نہیں کیا گیا کہ جسٹر محسن اتکیانی صاحب آپ یہ کیس مرد سنیں کیونکہ آپ کے چیمبر فیلو اس کیس پہ پیش ہو رہے ہیں ریاست نے یا کسی بھی متعصہ فریق نے اس کا اتراز کیوں نہیں کیا اور خاص طور پر پیپلز پارٹی بیندیر بھٹو جن کی لیڈر تھی ان کے بھی وکیل فاروق نائک سب پیش ہوتا رہے ہیں ان کیسز میں انہوں نے بھی اتراز نہیں کیا تو آپ کہاں سے آج دس سال بعد اٹھ کے آگے دیکھیں یہ ان کے اکیلوں نے ضربکار علی بھٹو کیس میں چالیس سال بعد اتراز کی ہیں میں نے تو ایک چیز جو کسی کو نہیں پتا مائٹ بھی میں دعوے سے کہتا ہوں حتیولہ جان صاحب شاید آپ کو بھی اس سیف آئی آر کا اور آرڈرز کا نہیں پتا ہوگا یہ اگر آرڈرز مل گئے ہیں اور سرفس بھی آگئے ہیں تو مائٹ بھی آپ کو بھی نہیں پتا ان آرڈرز کے ساتھ کیا ہوا سپریم کورڈ میں آپ کو پتا ہی نہیں ہے نہ اپنے کوشش کی جاننے کی ہو سکتا ہے یہ سپریم کورڈ نے آرڈر ختم سر میری گریمینس یہ نہیں ہے میری گریمینس یہ نہیں ہے کہ سپریم کورڈ نے کیا کیا ہے میری گریمینس ان کی اس کو پریزائٹ کرنے کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اپنے چمبر فیلوز کے کیسز کو کیسے سنا اچھا یہ بتائیں کہ کورڈ آف کنڈکٹ میں کوئی ایک مجھے سیکشن بتا دیں ذابطہ اخلاق کے جس میں یہ لکھا ہو کہ سپریم کورڈ کا جد جو ہے وہ یہ یہ فیصلے نہ کرے فیصلے فیصلوں کے حوالے سے کیا آپ میس کنڈکٹ ہو سکتا ہے کسی بھی جد کے خلاف مجھے کوئی ایک شک بتا دیں اب مزارش یہ ہے اور وہ بھی دس سال بعد جب آپ شکایت کریں گے میس کنڈکٹ کی تو کون مانے گا آپ کو نہیں میں تو ابھی دس سال کی بات تو نہیں کر رہا میں تو ابھی تک کی بات کر رہا میرے پاس تو اور بھی ایویڈنس اچھا آخری کیس کونس ہے دو ہزار بائس میں سنا جس سے محسن کر رہا ہے یہ دو ہزار بائس میں یہ کیا کیس تھا یہ وہی جو مرڈر کا کیس تھا جن کے لان میں سے لاش برامت ہوئی ہے قاتل کی اور میری بات ماننے کے لئے تیار ہی کوئی نہیں ہے اور جائے سے خود لکھ رہے ہیں کہ اس کے کمپاؤنڈ میں سے لاش برامت ہو رہی ہے اگر لاش برامت ہو گئی ہے اس کا ایویڈنس بنا آگے انہوں نے دونوں کو کہا جی ٹیمپرنگ کیا ایویڈنس کر کے لاش کو اب غائب کر دے کیس کو ختم کر دے ساری ایویڈنس کی آپ باتیں کر رہے ہیں میں ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں اس خط میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ جج صاحب کے گھر سے کفیہ کیمرے ملے تو جسٹس جو بھی تھے اس میں جسٹس محسن کہا نہیں تو نہیں ہے نا چھے ججے اب آپ سارے چھے کے چھے ججوں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے یہ جو کیمرے بنامت ہوئے ہیں کتنی ایجنسیز ہیں جو ہماری کام کر رہی ہیں یہ جو جتنا سیبل کا کام ہوتا ہے اس کے پاس آئیکون کا ایم آئی کیا کر رہی ہے آئی ایس آئی ہے آئی بی ہے سپیشل برانچ ہے کتنی ایجنسیز ہیں ٹھیک ہے نا چی اس کے اندر آپ یہ کیسے پین پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیمرہ آئی ایس آئی نہیں آپ کہہ رہے ہیں آئی ایس آئی نہیں میں نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جائے سب کیسے الگیشن لگاتے ہیں اکیلی آئی ایس آئی کی اپر داس میں سے اور ایجنسیز بھی تو کام کر رہی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم آئی بھی تو ہو سکتی ہے باقی بھی ہو سکتی ہے سپیشل برانچ بھی ہو سکتی ہے ایم آئی ایس آئی میں آپ فرق بتا سکتے ہیں سر فوج کے دو دارے میں آپ اس کا کیا فرق بتاؤں گا آپ کو نہیں پتا ہے ان فرق اگر آپ کو نہیں پتا تو جات صاحب بچارے کو کیا پتا ہوگا ایم آئی اور ایس آئی میں فرق تو ہے آپ نے خود کہا کہ بڑی ایجنسی ہیں یہ کیا تکنیکی فرق ہے دونوں میں آپ بتا سکتے ہیں ان کا چین آف کمانڈ ڈیفرنٹ ہے اچھا ہی فرق ہوتا ہے آرمی چیف کے ہی انڈر ہیں آرمی چیف کے انڈر تو بہت کچھ ہے پورا پاکستان کی آرمی بھی ہے اچھا یہ بتائیں نا ملک صاحب کیا آپ کو یہ چاہے جات صاحب کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں نہیں ہے دیکھیں نا اگر تو چھے ججز کا بیگیج ہے اور کچھ پروشیڈنگ ابھی تو سر محمد چانی صاحب باقی پانچ کا بھی ہو گیا بیگیج وہ کیا ہے سر آپ گزارش تو کرنے دیں گے گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کو اپری ہینڈ کر رہے ہیں کسی کے مسٹریٹس ہیں کوئی بھی ایجنسی پروشیڈ کر رہی ہیں اس پوز اس آئی ان کے خلاف پروشیڈ کر رہی ہیں کوئی کاربائی چاہ رہی ہیں انٹرنل ان کی اپریشن جاری ہے تو یہ اس کو ہمپر کرنے کیلئے کیا کہیں گے کہ یہ ہمیں ملائن کیا جا رہا ہے ہمارے پر بڑا پیچر ہے اس آئی ان کے خلاف پروشیڈ کر سکتی ہے سر یہ آپ کی ایک ڈوٹیفیکشن پشکی حکومت نے جاری کیا تھا وہ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو اس کی تو پوسٹنگ اپوائنٹمنٹ اور باقی بہت کچھ بھی لکھا اس کے اندر مصنل وہ میرے پاس یہ نوٹیفیکشن انہیں خود گارمنٹ نے عداروں کا کیا کام ہے عداروں میں اگر کوئی انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ہے اور اگر کسی ایک ملافظ پایا جاتا ہے آپ وکیل ہیں آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کوئی نوٹیفیکشن ہوا ہے سر میں آپ کو پھر کسی اگھلی سٹیٹنگ میں کوئی پروائیٹ کرتا ہوں اچھا ایسا نوٹیفیکشن ہے اور اگر نہ ہوا تو میں حاضر ہوں جناب میرا باقی بھی کہنا کہ وہ ہے اچھا ججوں کی جاسوسی کر سکتی نہیں ججوں کی جاسوسی بھی کار سکتی کرمینل کو یا انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ کو تو روک سکتی اس میں تو ہے کیا انٹی سٹیٹ صرف ایک عام بندہ ہی ہو سکتا ہے کیا وہ کسی مجھے بتائیں جج صاحب کے مبینطور پر جو برادر نسبتی کو اٹھایا گیا تو ان سے کیا باتیں کی گئی ہوں گی آپ کے ساتھ دیکھیں جج صاحب ہمارے میں سے وکیل ہوتے ہیں جو ہم میں سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے کہ ان کی پیکٹس کیسے رہی ہے وہ برادر نسبتی کو اٹھا کے کیا بات کر لیو بزارش یہ ہے کہ میرے برادر نسبتی کو کوئی برادر نسبتی کو بتانا چاہیے تھا برادر نسبتی کو بتانا چاہیے تھا برادر نسبتی نے کوئی ایسی کمپلینٹ کی ہے میرے لئے اگلی آپ سے ایک گزارش بہت ہو سر آپ مجھے تو کہہ رہے ہیں مجھے تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں notice جانے چاہیے ہیں ساروں کو برادر نسبتی کو بلانے چاہیے مجھے گزارش کروں مجھے تو مجھے تو مجھے تو کم کر رہے ہیں کہ سلطہ کی بیوہ کو یہ برادر نسبتی کو برادر نسبتی کو بریانے چاہیے تھا برادر نسبتی نے تو کوئی بولا ہے ایک سال تک سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے آپ کے ساتھ سپریم کورٹ کو ان کے آرڈرز ان کے ایکٹیوٹیز ان کے معاملات سارے تھریش ڈاؤن کرنا چاہیے اور جو انہوں نے واقعات بیان کی ان کی تحقیق نہیں کریں سر ان کو دیکھیں انویجیلی جو واقعات انہوں نے بیان کریں گے سموت دیں گے نا اس کے ادر پیش ہوں گے پیش ہوگے سموت دیں گے اگر وہ سچے ہوئے تو سخت ایکشن ہونا چاہیے کون سچے ہو جی سپریم کورٹ کو کس پر ایکشن لینا چاہیے اگر یہ جو واقعات ثابت ہوگے سپریم کورٹ کو کس پر ایکشن لینا چاہیے اگر ان کے میں تو ان کی سچے ہونے کی بات نہیں بتا رہا ہوں اگر یہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں سپریم کورٹ کو کپا کرنا چاہیے ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے خلاف پینک رہا ہی ہے اور جو ہم دارشاد کر رہے ہیں جناب کے سامنے ان کے آٹروں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کے کلمی نسخے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایف آئیاریں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سہنوں ملاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو چیک چیک کے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اس مٹر میں بھی انبال ہوئے ہیں اس کیسے پہ لوال میں ہے کون لوگ ہے؟ کون لوگ یہ کیا تیرہا ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں آپ تو direct عزام لگا جائے تیرے دراصل ہم نہیں لگا رہا یہ سیوال جوجہ یہ ان کے عزام میں مرٹر میں جائے یہ بھی جائج ہے وہ ان کے چبر کے جائج ہے کوئی اطلاعہ نے فیصلہ ہی نہیں دیا تو آپ افس 내에서 حافظ کریں سیوال جیسے پہلے نمائے اطلاعہ ان کی اچھلیا ہے یہ آج کل سیوال جوجہ ہیں جو آپ نام لے؟ تو اگر میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ایک بات سنے نا ان ساروں کا تعلق جس سے محسن کیانی سے آپ کیسے جوڑ ہیں سر آپ میرے یہ بتایا ہے نا کہ صرف چیمبر فیلو ہونے کی وجہ سے نہیں نہیں میری بزارش سنے رہا ہے ان کا مطیولہ جان سے کیوں نہیں تعلق بھولتا ان کا کسی اور سے نہیں تو چیمبر فیلو ہونا کوئی جرم ہے مجھے یہ بتایا سر میری یہ گزارش نہیں ہے کہ تنبی کے فنکر آپ بھی کسی کے چیمبر فیلو ہوں گے تو میرے گھر سے لاش پرامت ہوگی تو میں ملوث ہوں نا سر اور میں اگر کسی کے بیس پر کام کر رہا ہوں تو میں ملوث ہوں یعنی آپ کے پیس ہی ہوں گے اس کیس میں آپ کہہ رہے ہیں میرے گھر سے کتنی لاش پرامت ہوئی ہے کسی کے گھر سے ہوئی ہے تو کوئی وجہ ہے نا تو آپ اس کو تحقیق کیوں نہیں کرنے دیتے مطلب آپ کا اتنا سپرانگ ان کے بارے میں بارال آپ یہ سپریم کورٹ میں اس کیس کا کیا ہوا تو ضرور آپ بتائیں گے میں بھی یہ بتاتا ہوں کیوں کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے جد بھی کوئی چیمبر فیلو نکل آئے ہو تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا ان کو نہیں میری آپ چھوڑ رہے تھے انہوں یہ پیشی دفعہ کاسی صاحب کی کیس پر کیا ہوا امیر مسلمانی صاحب کی جگمنٹ تھی illegal appointmentوں کے حالے سے ساکیم نصار صاحب نے وہ پیرا ہی سسپینڈ کر دیا ان کو پر ہی پر چھوڑ دیا ان کو وہ صرف ان کی آٹر سسپینڈ کر دیا دیکھیں اگر تو ججیز مل کے صرف ایک دوسرے کو پیٹھے ہوئے اور وکیلوں کو استعمال کرنے کے لیے پیٹھے ہوئے ہیں اور وکیلوں کو استعمال کرنے کے لیے پیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ چھڑکوں کے اوپر یہ کانسیوشل لیمکلیں آ جائیں وہاں کریں آوے آوے اور جاوے جاوے اور نارے بازی کریں یہ تو نہیں ہونا چاہیے آپ سے پہلے آپ نے کبھی کسی جد کے خلاف شکایت دار کی جی میں نے دو شکایت دار کی تھی کن کن کے خلاف؟ ایک میں نے اکبال حمید ریمان صاحب کے خلاف دار کی تھی انہوں نے نے ریزائن کر دیا پڑھنے کے بعد شکایت کو کیونکہ کانشیس ضمیر موجود تھا اور اسی میٹر میں انوار کاسی صاحب؟ اسی کاسی صاحب تھے کاسی صاحب کی ججمنٹ یہ پیچھے پیٹھے گی سلنکوٹ نے وہ پیرا ہی ڈلوٹ کر دیا سسپینڈ کر دیا سسپینڈ کرنے کے پاس ریفرنس پیرا وہ بے اثر ہو گیا بے اثر ہو گیا ٹیکنیکلی کاسی صاحب کو چھوڑنے ہو کون چیف جسٹس کاسی صاحب کو چھوڑا وہ کون تے چیف جسٹس میرا کہا ہے ساکر مسار صاحب ساکر مسار صاحب کے پیچھے بھی کوئی سار نہیں آپ دیکھیں میں اتنا آگے پیچھے کی بات تو آپ سے نہیں کر رہا ساکر مسار پر آگے تو آپ آگے پیچھے نہیں ہو رہے ساری دنیا جو سامنے جو وہ کرتے رہے وہ ٹھیک کرتے رہے ساکر مسار صاحب ساکر مسار صاحب بھی اسی سسٹم کیسے میں یہی گزارش کر رہا ہوں ان کے اخلاف کبھی آپ نے کوئی ریفرنس دائر کیا اتنا کچھ ہوا ان کے دور میں اور وہ خود بھی کرتے رہے نہیں ان کے دور میں میں نے ریفرنس تو دائر نہیں کیا تھا لیکن میں پینگا سیکٹی جب انہوں نے مجھے بیقیس بیجی تھی کہ میں اڈریس کرنا چاہتا ہوں بار کو میں نے ان کو اڈریس نہیں کرنا چلیں آپ نے اسے اس قابل نہیں سکتا بسیکلی اس قبط میں اور کیا اتراز ہیں آپ کو میرے اتراز تو یہ ہے کہ ان کو اس طریقے خط لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا اور دوسرا اس کے ساتھ کوئی انہوں نے پروپ نہیں لگائے کہ ان کو کون سے کیس میں کیا کہا گیا اور ایک ویکس ہی اور ایک جنرل بڑا ایلیگیشن لگی گئے اور سب سے بڑا ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ کنونشن کیسے کال ہوتے ہیں لاؤ میں کنونشن کہاں ڈیفائن ہے کہ جائج صاحبان جوڈیشیل کنونشن بلائیں گے اور سارے پاکستان کے ججوں کو کٹا کر کے اور پوری ایک جنگ کی صورتحال پیدا کریں گے اور جنگ کی صورتحال پیدا بلاتے رہتے ہیں ادھر سیمینار ہوتا رہے ہیں کانفرنسز ہوتی رہی ہیں اگر ادھر کٹھے ہو جائیں گے ہو سکتا ہے اور ججوں پر بھی دباؤ ہو ہو سکتا ہے مزید ججز اپنے دباؤ کے واقعات دیان کر دیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اگر یہ چیزیں سامنے آرہی ہیں ہاں پریشان کیوں ہو رہے ہیں میں بالکل پریشان نہیں اس بات سے کنونشن آپ دیکھیں کس کام کے لیے بلا رہے ہیں آپ کٹھا کریں آپ کٹھا کریں کیا آپ کے پاس ایک طریقہ کا آرہا ہے آپ میں آؤٹ کر لیا ہے آپ کے خیال میں کس کام کے لیے بلا رہے ہیں دیکھیں آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک پلٹیکل سنیاریو کی چاہتے ہیں اس کو بھی افزین نہیں رکھیں کیا ججوں کو پلٹیکل سنیاریو دیکھنے چاہیے اپنے ہی بات کرنے چاہیے ویسے تو روزانہ پلٹیکل سنیاریو دیکھتے ہیں کیا ہو جائے گا کرنے چھو بلا لیا تو کیا اسمان کر جائے گا آپ نے گرے گا اسمان دیکھیں ایک پلٹیکل پارٹی کا بیانی ہے پاقیدہ آرمی کے اور انٹیلیجنس اجنسی کے پیٹی آئی کا پاقیدہ بیانی ہے کہ اجنسیز ان کے حراس کار رہی ہیں جو بھی ان کا بیانی ہے وہ جنرم ہوگا جنرم بھی ہو سکتا جنرم بھی ہو سکتا لیکن انہوں نے اپنے جیم جاستر کو مخاطر کیا پلٹیکال تو نہیں کی آپ بزارش ہوں آپ اس جنگچر پر ایک دوسری بات اپنی طرح سے بزارش ہو کر کے کہ جناب ہائی کورٹ کے ججوں نے اتم اعتماد زہر کر دیا یہ بہت بڑے ہیرو ہیں یہ پہلے کیا کرتے رہے ہیں ان کی اپائیٹمنٹیں یہ پہلے کیا کرتے رہے ہیں ان کی اپائیٹمنٹ کیسے ہوگی ہے پہلے آپ بھی نہیں تھے یہ بھی نظر نہیں آ رہ گیا میں شکایت تو بھی آئی ہے سر میں کیا کروں جب شکایت کرتے ہیں نہیں 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 پی ٹی ایک پی ٹی ایک انہیں کام کر رہے ہیں اپ جو ڈشی جب ادھارہ ایک پلٹیکل پارٹی کے بیانیے کے اندر اپنیا بیانی کو بارش کر کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا بہتر نہیں ہے اس کا ملکہ جو مرضی ہو جائے انہیں بولنا نہیں چاہیے سر جیسے کو خط لکھنا ہے جرم ہے نہیں سپیر جیوڈیسی کاؤنسل کو خط لکھنا ہے جرم ہے کاؤنسل کے لئے لکھے نا کانونچن کا تو نہیں ہوتا کہیں گی نہیں ان کی مرضی ہے جو مرضی لکھتے ہیں وہ ایک انٹرنیٹ کرسپانڈل سے مرضی نہیں مرضی نہیں مرضی نہیں سر یہ دیکھیں یہ کونسا جرم ہے یہ کہاں لکھا ہے آپ نے اطلاق میں وہ کانونچن نہیں بنا سکتے ہیں میٹنگ کہتے ہیں میٹنگ ہو کہتے ہیں میں کیوں کہوں میٹنگ میٹنگ نہیں کہہ رہی تو کانونچن پبلی ضروری تو نہیں ہے انڈور بھی ہو سکتے ہیں انڈور ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں سر کانونچن آپ کو کوئی ایسیو تو نہیں ہے مجھے صرف اس بات سے ایسیو ہے کہ جو جن کے خلاب پرسیدنگ ہو نہیں ہے یا پینڈنگ پرسیدنگ ہے آپ اس کو خیز کریں اگر آپ اتنیا ہونست ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا ہوا تو سب کچھ خیر ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا معنی ہو جائے گا آپ اس سٹیجز بھی آگے آپ ملائن شروع کرتے ہیں آپ جس نے مجھے باہر باہر پوچھتے ہیں آپ کیوں آگئے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آج سے سات آٹھ سال پہلے کیوں نہیں آئے یہ لوگ یہ ابھی پوچھ جاتا ہے ان کو بلکل آپ دونوں سے ہی پوچھ رہے ہیں سلامتا ہی قربا چلیں آپ نے اسے اس قابل نہیں سمجھا بہت شکریہ ایڈوکی ایڈوکاس ملک آپ نے جسٹس موسون اکتہ کیانی کے خلاف یہ شکایت لے کے آئے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل میں یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہے ساتھ رکنی پنچ سن رہا ہے سوہ موٹو اختیار استعمال کی ہے سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں کہ ویسے تو چھے ججوں نے بھی سپریم جوڈیشل کانسل کو ہی لکھا تھا تو اب کیا سپریم کورٹ سوہ موٹو اختیارات کے تحت یہ چھے ججوں کے خط کا معاملہ پہلے نمٹائے گی یا سپریم جوڈیشل کانسل میں کوئی شکایت اگر داہر ہوئی ہے تو اس کا پہلے کوئی کاروائی کریں مطیولہ جانم جدیدی سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ